اسلام علیکم دوستو میں ہرانہ بوبکر زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اب یہ چیز آ رہی ہے کہ جنرل عزر عباس ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں جنرل فیز بھی ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے ہیں یہ کیا وجہ ہوگی کہ یہ چیز آتی ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ تین چار جنرلوں کے نام جاتے ہیں لیکن فرس سینیورٹی یا سینئر ہوتا کوئی بھی نہیں ہے لیکن بیج نمبر کی وجہ سے اس کو سینئر کنسیڈر کیا جاتا ہے لیٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور دوسری بات کریں گے جو عمران خان صاحب کا کہا جا رہا تھا کہ عمران خان یہ جو پریزیڈنٹ ظاہری بات ہے عمران خان کی بات سنیں گے پریزیڈنٹ صاحب ان جرنیلوں کو تائناتی میں مسئلہ کریں گے لیکن عمران خان نے بہت اچھا پوائنٹ آف یو اس نظریے سے دیکھا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی یہ اصل میں ہو کیا سکتی ہے ساری چیزیں اگر عمران خان رکاوٹ ڈالتے تو ان کے سیاسی کریئر میں کچھ نہ کچھ افیکٹ تو ضرور پڑتا یہ چاہے دنیا کا جو مرضی انسان کہتا رہے کہ عمران خان کی اگر اتنی مقبولیت ہے یا پھر عمران خان اتنے حلقوں سے جیت سکتے ہیں یا پھر ان کا ریکارڈ بتا دے لیکن پھر بھی ان کو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے بھی آرمی یا پھر اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے بیانات دیتی رہ چکی ہے کہ ہم لوگ اس سے دور ہیں سارا کچھ ہے پولٹکس میں مارا کوئی ہاتھ نہیں لیکن ڈیڑھ سے دو ماہ بعد آپ کے پرائم منسٹر کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے بینظیر کی بار عمران خان کی بار نواز شریف کی بار سوری یہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں لیکن ابھی آرمی نے پوری کی پوری لا تعلقی کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں نہ دھورائی جائیں ہمارے لیے اور ہم اس سے اب لا تعلقی کرتے ہیں کیونکہ ہم ایکسپیرمنٹ نہیں کرنا چاہتے اس ملک میں اب رہی نہیں گیا کچھ ایکسپیرمنٹ کرنے کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنرل شمشاد پر اور جنرل آسم منیر پر جنرل آسم منیر جو ہے نا ان کا یہ تھا کہ وہ سینئر تھے اب یہ کیا چیز ہوتی ہے اب اس کو کنفرم بھی کیا جاتا ہے کہ ایسا ہے کہ جب یہ چاروں کے چاروں یہ پانچ جتنے بھی نام گئے تھے چھے نام گئے تھے جن میں سے سب کے سب ایک ہی بیج کے لوگ تھے یعنی کہ ایک ہی ٹرم میں پاس اوٹ ہوئے تھے ان میں سے کوئی سینئر یا جونئر نہیں تھا اب یہ چیز ہوئی ہے کہ جنرل جو آسم منیر ہے انہی کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا گیا اور جنرل فیض کا نام سیکنڈ لاس پر کیوں آیا اور جنرل عزر عباس کا نام تھرڈ لاس پر کیوں آیا یہ ان کے بیجز نمبر کی وجہ سے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آج میرا ایڈمیشن فرسٹ کلاس میں ہوتا ہے تو میرا رول نمبر آتا ہے ون اور میرے ساتھ والے بندے کا نام رول نمبر آتا ہے نائنٹ تو کنسیڈریشن کے حساب سے اس رول نمبر کے حساب سے مجھے پہلی پریفرنس دی جائے گی یہ آرمی میں ہوتا ہے شروع سے لیکن یہ نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں چھے کے چھے میں سے کوئی جونئر تھا کوئی سینئر تھا اسی اس کو کس نے بتایا ہے اس ٹیم پاکستان کے وزیر داخلہ خواجہ عاصف نے ایون جو کاغذی طور پر دیکھا جائے تو دیفنسی منسٹری آپ کو نام بیزتی ہے آگے سے ایک جی ایچ کوئی کے بھی نام ہوتا ہے لیکن دیفنس منسٹری جو نام بیزتی ہے اسی کو ہے جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ دیفنس منسٹری کے سیکرٹری کے انڈر ہوتا ہے تو پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن امید کرتے ہیں کہ جلدی پاکستان میں ڈیموکرسی اوپر آئے گی اور چیزیں ادارے اپنے آپ کو ملک سے کم ہی سمجھیں گے جو اچھی بات یہ ہے کہ ابھی ادارے اس چیز کو ماننے پر مجبور ہو چکے ہوئے ہیں یا پھر اس چیز کے قائل ہو چکے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے میں ایک ہی چیز کہوں گا اس کے پیچھے عوام کے شعور کا ہاتھ ہے کہ جو چار چالیس پچاس سال پہلے یہ کہتے تھے یاد ہوگا جب جنرل یوب نے آئے کہ کیا تھا کہ میں اس ملک پہ اس لیے مسلط ہوا ہوں یا پھر منتخب ہوا ہوں کہ یہ جو سیاستدانیں ملک کو بیچ رہے تھے اب ہم وسیط اور مفاد کے لیے ملک کو پاکستان کو ہم ٹیک آور کر رہے ہیں لیکن وہی آرمی آج یہ ہو گیا ہے وہی اسٹیبلشمنٹ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے دور ہیں اور بات بالکل ٹھیک ہے جو جس کا کام ہے وہی کرنا چاہیے سیاستدانوں کا بھی یہ جو سارا کا سارا سٹرکچر ہے کہ جی یہ الیکشنز دوزار اٹھارہ تک تو وہی سیاستدان جو تھے وہ عمران خان کو کہتے تھے یہ سیلیکٹڈ ہیں الیکٹڈ نہیں ہیں اب وہی آرمی یا پھر وہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہی لوگ جو کہتے تھے وہ ان کے کندے پر سر رکھ کے آئے ہوئے ہیں کندے پر پیر رکھ کے آئے ہیں اور اب جو عمران خان کی پارٹی ہے کو دیکھنے سے ہے کہ خود تم لوگ بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جاتے ہو وہ کیا کریں وہ پھر جان بوچ کے پولیٹیشنز آرمی کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا آپ سنبھال لیں یہ چیزیں لیتا ہیں چلے پہلے بات کرتے ہیں جنرل فیض اور جنرل فیض کے ریٹائرمنٹ پہ اور اس کے بعد جنرل عزر عباس کے ریٹائرمنٹ پہ جنرل عزر عباس جنرل فیض اور جنرل آسم منیر اور جنرل شمشاد یہ صرف ایک ہی بیج کے تھے صرف ٹوکن نمبر کا ڈیفرنس جو میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ چیزیں ہوتی ہیں باقی جنرل آسم منیر کے ریٹائرمنٹ پہلے آ رہی تھی لیکن ڈیوٹی سنیورٹی بیس پھر ان کو کنسیڈر کیا گیا ایزا چیف آف آرمی سٹاف اب یہ چیز ہوتی ہے کہ جوائنٹ چیف جو ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف سے بڑا ہوتا ہے جوائنٹ چیف ہوتا ہے تینوں عام فوسیس کا جو ہیڈ ہوتا ہے لیکن اس میں جو کنسیڈریشن ہوئی ہے وہ اس میں جو نام گیا ہے وہ جنرل شمشاد مرزا صاحب کا گیا اب یہ چیز ہے اب جنرل شمشاد مرزا صاحب کا نام پہلے اوپر والی سیڈ پہ گیا ہے لیکن سنیورٹی کے لحاظ سے جنرل آسم سینئر تھے تو اس کو خواج آصف نے بڑے طریقے سے بتایا کہ جو نام بغیرہ ہوتے ہیں وہ سینئر ایک بیج کے ہیں وہ نمبر پہ ڈیفرنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر چوتھا بھی بن گیا تو اٹمینز کہ وہ اسی بیج کا بندہ بنا ہے یہ کوئی جونر نہیں بنا انہوں نے ایک بار بتایا کہ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جب پہلے نو جرنیلوں کے نام آئے تھے جس میں سے چار جرنیل ایک کورس کے تھے ان میں سے پانچ کا نام کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک کورس کے تو تھے لیکن لیفٹنین جرنل ہونا سب سے انلیجیبیلٹی نہیں ہے آپ کے چیف کے لیے آپ کو کسی کور کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو کسی کور کو کمانڈ کریں گے تو پھر ہوگا لیکن چار کے بعد جو پانچوان نام تھا وہ ایک ٹرم جونر کا تھا وہ ان سے جونر تھا وہ کنسیڈر ایسا جونر کیا جاتا ہے تو اگر وہ جونر کو بناتے تو پھر یہ ہوتا کہ جی وہ کہنا میں اس کو جا کے وہ پھر کوئی جونر بنتا ہے اس میں اگر اس میں ہم مثال دے سکیں جنرل زیا کہ وہ ساتھویں نمبر کے تھے تو ٹاپ پر آگئے اس طرح کی چیزیں پہلے ہوتی رہی ہیں لیکن اس بار پہلے پاکستان میں پہلی بار ایسا کیا گیا ہے کہ جو سنیورٹی کی پریورٹی دے کر اس کو جنرل بنایا گیا اب یہ چیزیں اگر دیکھا جائے تو عمران خان پر آتے ہیں عمران خان صاحب پر یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اس کو رکاوٹ بنائیں گے میں اس بات کو ٹھیک سمجھتا ہوں کیونکہ عمران خان اگر اس چیز کو رکاوٹ بناتے تو میں ٹیکنیکلی بات کرتا ہوں ہونا وہ ہی تھا جو ہو چکا ہوا ہے اس میں اب وہ جس عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی جس عمران خان کے سینیٹر کیس نے سنا جا رہا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہلا گلا کریں گے اور یہ چیزیں چینج ہونے گی ایسا نہیں ہونا تھا اب انہوں نے اچھا کام یہ کیا ہے کہ چپ کر کے مان گیا ہیں اور اپنے ڈیموکریسی کو ٹھیک رکھا نہ تو کوئی ہلا گلا کیا اگر وہ ہلا گلا کرتے ہونا تو یہ ہی تھا جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اب کیا چیز ہے عمران خان نے اگر بائی الیکشنز ہوتے ہیں عمران خان مان گیا ہوئے ہیں کہ میں بائی الیکشن کے لیے ویٹ کر سکتا ہوں اگر بائی الیکشن ہو جاتے ہیں عمران خان تھرڈ فورت مجورٹی کے ساتھ جیت جاتے ہیں لیکن جب وہ جیت کے آفیس میں آئیں گے سر تو بیٹھا کون ہوگا چیف کون ہوگا آپ کا یہی چیف ہوگا یہی جوائنٹ چیف ہوگا یہ جوائنٹ چیف اس بات کوئی نہیں بھولے گا کہ میری جو چیف آف آرمی سٹاف کا جو جو تائن آتی تھی اس میں اس بندے نے مسئلہ کیا یاد رہے کہ پاکستان پہلے بھی پاکستان میں اسلام بیگ ہو جائیں یہ سارے چیف آف آرمی سٹاف ہو جائیں پہلے ڈی جی آئی سائی اس ٹائم کے ہو جائیں یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم لوگ آرمی ہیں ہم لوگ سیاست سے مارا کوئی تعلق نہیں یہ ایکس وائزی لیکن ڈیٹ دو مابد حکومتیں گر جاتی ہیں لیکن اب امید کی جا رہی ہے کہ اب ایسی چیزیں نہیں ہوگی اگر جنرل فیض امید کی بات کی جائے تو ان پہ بات آ رہی ہے کہ یہ ان کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے وہ تیس اپریل دوہزار تئیس ہے اور جنرل ازر عباس کی جو ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے وہ ستائیس اپریل دوہزار تئیس ہے تو یہ کنسیڈر کر رہے ہیں جنرل ازر عباس نے تو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دی ہے کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں تو ان کے اپنی مرضی ہوتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ والا بندہ پھر سپریم کمانڈر ہو میں اس کے انڈر ہوں یا اپنی مرضی ہے پاکستان میں ایسے روایات ہوتی ہیں جو تیسرے چوتھے نمبر کا جب جنرل چیف بنتا رہا ہے تو پہلے دوسرے نے خود ہی ریٹائرمنٹ دے دیا لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پہلا سنیورٹی کے لحاظ سے بنا ہے پھر اس حساب سے ٹرم سینئر نہیں ہوتی جیسے کہ میں اگر پہلی کہوں تو میرے چھے ماہ بعد ایک دوسری کلاس کا بچائے گا یہ چاروں کے چاروں کلاس میٹس ہیں چھے کے چھے کلاس میٹس ہی تھے لیکن کیا ہے کہ ٹرم پھر اس لحاظ سے کنسیڈر نہیں کی جاتی اگر آپ نے خود ریٹائر ہونا ہے تو آپ لوگ کے سیلیکشن نہیں ہوئی تو آپ ریٹائر ہو سکتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے لیکن ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے بھی دوہزار تیس تاک یہ رہ سکتے ہیں ہاں اگر جنرل فیض یا جنرل اور کوئی جنرل بنائے جاتے تو پہلے دونے آٹومیٹکلی ریٹائر ہو جانے تھا یہ پاکستان میں شروع سے چلتا آ رہا ہے تو جو بھی بنتا ہے پھر اس سے سینر ایسے آج ریٹائر ہو جاتے ہیں ریٹائر شریف دیکھیں اس کے بعد مشرف صاحب دیکھیں سب ایسے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن عمران خان پہ اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان کو ابھی بھی کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے اگر آرمی نے یہ کہا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پولٹیشنز ہمارے پاس نہ آجائیں بھائی صاحب کے ان کو سنبھال ہو آپ کی ڈیموکرسی ہے یار داروں کا تحفظ ہے داروں کا کام ہے ان کو کرنے دو آپ وہ خود اگر ہاتھ جاڑے ہیں تو دیر آئے درست ہے ٹھیک ہے ان کو کرنے دو لیکن پھر ڈانک کھینچ کے دوبارہ ان کو لے کے آنا پھر تو آپ کی اپنی ناہلی ہے کسی بھی پولٹیشن یا پولٹیکل پارٹی کی بات کر لیں اگر عمران خان کو لوگ کہتے ہیں میں نے کافی دوائے چیز کو بھی سنیا میں خود بھی اس چیز کو کہتا رہا تھا کہ عمران خان کو آپ کسی جرنیل کی آپ پھر ضرورت نہیں ہے لیکن اس ملک کا سٹرکچر ایسا بنا ہوا ستر سالوں کا آپ چار دو تین سالوں میں نہیں ختم کر سکتے آپ کو آپ کے اداروں کے ساتھ چلنا ہوگا آپ پولٹیکل پارٹی میں ہیں آپ کو منارکی میں نہیں یہ باتشاہت نہیں ہے جو میں نے اعلان کر دیا وہ ہو جائے گا آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اگر چور ان کی پارٹی میں ہے تو ان کو سزائیں دو اگر چور آپ کی پارٹی میں ہے تو آپ کو سزائیں دیں آپ نے پارٹی والوں کو سزائیں دو کام تو پھر ایسے ہوتا ہے لیکن ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو چور جو آتا ہے وہ اگلے کو ٹارگٹ کرتا ہے جیسے کہ نئے خبر آتی ہے ہم آپ کو اسے اگاہ کرتے جائیں گے ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسانتا ہے یوں لائک سبسکرائب اور شئیر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ